اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسلام کا جنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن شیطان کے خلاف اس کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے اور وہ جیت جاتا ہے اور یوں فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے والا اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں اس کا پورا دن بیچینی والا گزرتا ہے یہ بات ان سے پوچھو جن کی پورے سال کبھی فجر کی نماز نہیں جاتی خدا نہ خاستہ کبھی کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ گئی ان سے پوچھو ان کا پورا دن کیسا جاتا ہے ان کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا اخبار پڑھنے کو ان کا جینی چاہتا پورا دن ان کا بیچینی میں اور ویرانی میں جاتا ہے جو بھی ملتا ہے ایک ہی ان کی زبان پر رٹ ہوتی ہے آج کا میرا دن برباد ہو گیا آج کا میرا دن ضائع ہو گیا وجہ کیا ہے فرمایا آج کے دن میری فجر کی نماز ناغہ ہو گئی بہت دل دکتا ہے دل روتا ہے عید کے دوسرے دن جس کو ہمارے اباسید کا دن کہتے ہیں اللہ اکبر جب مسجد میں جاتے ہیں تو دو یا تین صف بھری ہوئی ہوتی ہے اس وقت دل روتا ہے ریٹن نکلتے وقت ابھی فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے چپل کو تلاش کرنے میں محنت لگتی ہے اور کون پہلے باہر نکلے اس کے لیے ایک بھیڑ لگتی ہے مسجد میں آنے میں بھی بھیڑ ہے مسجد میں جانے میں بھی بھیڑ ہے اور عید کی نماز عید کے دوسرے دن جب فجر کی نماز میں جاتے ہیں صرف دو تین صفے ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ بارہ تیرہ صف والے کہا چلے جاتے ہیں کیا عید کے بعد فجر کی نماز فرض نہیں کیا عید کی